اسلام علیکم ہلو پرینٹس ویلکم بیک اگئی سو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کریں بہتی ایزی سا بہتی سمپل ریسپی جو کہ ایک بنگالی ڈش ہے بریکفورسٹ اور سناکس میں آپ اسے بنا سکتے ہو بہتی مزیدہ تیارہ دیا ہے وہ ہے پوہا سو بنگالی پوہا یا پھر کانڈا پوہا بھی کہہ سکتے ہو اگر میرا چینل آپ کو پسند آرہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پاس میں دیئے گئے بیل بیٹن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ میرا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے یہ بلکل فری ہے تو اس کے لئے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لئے آپ سکرین شوٹ لیں لجئے تو چلیے ہمیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے آپ دیل کپ پوہا اچھی طرح سے دو سے تین بار ہم اسے واش کر کے اسے سائید میں رکھتوں گے چلتے ہیں اگلی سٹپ پہ تو سب سے پہلے میں نے آپ پہ ایک بلے چمچ آئل کر لیا ہے تو اسے اچھے طرح سے گرم ہونے دیں گرم ہونے کے بار اس میں میں ایڈ کروں گے سینیمان سٹی کلاوز کارڈامام اور ایک بیلی اسے تھوڑا سب ہونے آئس میں جائے گا آفریسپون 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 آئس یعنی زیرا تھوڑا سب ہونگی آئس میں آئس میں آئس میں آئس میں آئس میں آئس میں ایک لوج پٹیٹو آئس میں آئس 거�лер چھوڑا سب ہونے پٹیٹو آiga آئو آئس آئس ですね تو ہوں اسے کوکھ ہو چکا ہے اس ٹیم پہ اسے لوگ فلیم کر کے میں آٹھ کروں گی کری لیوز اور دن نیکسٹ اس میں آٹھ کروں گی ایک کب اور ویجیز آپ جو بھی آپ کے من پسند دیدہ ویجیٹیبلز آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہو فریش یوز کریں یا پھر فروزن اسے بھی اچھے طرح سے میکس کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہو دو سے تیر میٹ تک اچھے طرح سے کھوک کر لیں دن نیکس اس میں میں آٹھ کروں گی کاجو اسے بھی تھوڑا چھا فرائی کر لیں اچھے طرح سے فرائی ہونے کے بار میں اس میں آٹھ کروں گی 2 کارلی گلاوز اسے میں نے تھوڑا سا کرش کر کے اس میں آٹھ کیا ہے ابھی نیکسٹ میں اس میں آٹھ کروں گی آنین ایک آنین سوڑا سا ہلکا سا کولڈن براؤن ہونے تک کھوک کریں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہلکا سا ہمارا آنین جو ہے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اور ہمارے فیڈیز بھی اچھی طرح سے کھو چکے ہیں ابھی ہمارا آنین بھی اچھی طرح سے کھو چکا ہے اس ٹیچ میں میں اس میں آٹھ کروں گی گرین چیلیز اگر آپ تی کا پسند کرتے ہو تو یہاں پہ گرین چیلیز اور آٹھ کر سکتے ہو میں نے اپے دو گرین چیلیز تمام کیا ہے ابھی میں آٹھ کروں گی سالٹ 1 ٹی سپون دیمریک پاوڈر 1 ٹی سپون یعنی حلدی اور لال میچ پاوڈر یعنی چیلی پاوڈر 1 ٹی سپون اور آف ٹی سپون شگر یعنی شکر آدھا چمچ اسٹمائل کیا سارے مسالوں کو تھوڑا سا بھوننے اس کا راس میل جانے تک دو سے تین میر تک اسے کوک کریں دن ہم آٹھ کریں گی ہمارا پوہ جو میں نے دس میں پہلے دھوکی رکھاتا سو یہ اچھی طرح سے فول چکا ہے اسے میں ایڈ کر کے اسے ایک مکس کر لوں گی اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں دن یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے سٹیج میں میں آٹھ کروں گی آف ٹی سپون گرم مسالہ اور ہینڈ فل آف کوریانڈر لیوز اسے اچھی طرح سے دھوکی باریک کٹ کر لیں اور اسے میں کوک کر لوں گی قریب لو فلیم پہ پانچ سے آٹھ منٹ تک تو یہ ہمارا دھم ہو چکا ہے اب اسے ایک دفعہ اچھی طرح سے مکس کر لیں تو تیار ہے ہمارا بنگالی پوہ یا پھر کاندہ پوہ یا پھر آپ اسے کہ سکتے ہیں ویجی ٹیبل پوہ بہت ہی مزیتار تیار ہوتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا آپ کو ریسی پی ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمینٹ کیجئے میں آپ کی ریسی پی اپلوڈ کروں گی تو کس طرح سے لگا یہ ہمارا آج کی ریسی پی کمینٹ دے گا اگر ریسی پی اچھی لگی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ملتی ہوں آپ کو نئی ریسی پی یا پھر نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جارو کرتی ہوں ٹیک کیر اللہ حافظ